ہی حدیث ہے صحیح مسلم کی جس کے راوی قبیصہ بن مخارک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دو قبیلوں کی درمیان صلح کرنے کے لیے لوگوں سے کچھ پیسہ ادھار لیا تھا اور اسی کو ماننے کے لیے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹھو جب ہمارے پاس صدقہ یا زکاة کی رقم آئے گی تو ہم تمہیں دیں گے اسی درمیان اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ اے قبیصہ دیکھو کہ صرف تین لوگوں کے لیے مانگنا جائز ہے کہا کہ قبیصہ صرف تین لوگوں کے لیے مانگنا جائز ہے ایک وہ آدمی جو کوئی ذمہ داری دوسروں کی کوئی ذمہ داری دو قبیلے کے درمیان صلح یا دو خاندان کے درمیان صلح کرنے کے لیے کوئی مالی ذمہ داری اٹھا لے تو ایسے انسان کے لیے مانگنا جائز ہے یہاں تک کی نبی نے فرمایا لیکن کب تک یہاں تک کی اتنی رقم پا جائے اور ادا کر دے اس کے بعد یونسی کو رک جائے گا اس کے بعد لوگوں سے اس کے نام پر مزید نہیں مانگے گا دوسرا وہ آدمی جس پر کوئی مسئیبت آ جائے اور وہ مسئیبت اس کے مال کو ختم کر دے کوئی آسمانی مسئیبت ہو جو کوئی زلزلہ ہو کوئی سیلاب ہو ایسی کوئی مسئیبت آ جائے یا کوئی انسانی مسئیبت ہو جس کی وجہ سے اس کا مال ختم ہو جائے تو نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی مانگ سکتا ہے یہاں تک لیکن کب تک حتی یسیب قیوہ من منعائشن یہاں تک کہ اس کے گزارے کا ذریعہ ہو جائے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے وہاں تک مانگ سکتا ہے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرا آدمی جو مانگ سکتا ہے کہ جو آدمی فاقہ کا شکار ہو جائے حکمری کا شکار ہو جائے اور اس کے قبیلے اس کے خاندان اس کے محلے کے تین اقل مند ہوشیار لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ یہ آدمی بھکمری کا شکار ہے تو ایسے آدمی کے لیے لوگوں سے مانگنا جائز ہے کب تک مانگے گا یہاں تک کہ اسے کھانے کا گزارے کا اس کے پاس ہو جائے اس کے پاس کھانے کا انتظام ہو جائے نبی نے فاقہ آگے فرمایا کہ فما سواہنہ من المسئلتی کہ ان تینوں صورتوں کے علاوہ آئے قبیسہ لوگوں سے مانگنا سحتا یہ حرام ہے یا کلوہا صاحبوہا سحتا ایسا مانگ کر کھانے والا استعمال کرنے والا حرام مال کھا رہا ہے موسیقا